رینجرز کہتے ہیں ہم اختیارات نہیں ہیں بھائی اختیارات نہیں ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہماری ماں بہنیں محفوظ نہیں ہیں ان کے زیورات چھن رہے ہیں تو پھر اس رینجرز کا ہم کیا کریں اور اس پولیس کا ہم کیا کریں کس کا ایجنڈا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس شہر کو اتنا برباد کر دو کہ یہ لیویبل سٹی نہ رہے نہیں دو کہ تحفظ تو خود کریں گے اپنا تحفظ سب سے بترین صورتحال اسٹریٹ کرائمز کی ہے رینجرز کہتے ہیں ہمیں اختیارات نہیں ہیں بھائی اختیارات نہیں ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ڈی جی رینجرز صاحب آپ بات کریں کون آپ کا اختیار روک سکتا ہے تو اگر رینجرز بھی ہے اور پولیس بھی ہے اور ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں ان کی روز لاشیں اٹھ رہی ہیں روز ان کے موبائل چھن رہے ہیں روز ان کی موٹر سائیکلیں چھن رہی ہیں ہماری ماں بہنیں محفوظ نہیں ہیں ان کے زیورات چھن رہے ہیں تو پھر اس رینجرز کا ہم کیا کریں اور اس پولیس کا ہم کیا کریں ان اداروں کو دیکھنا ہوگا نا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا دھندہ چل رہا ہے اس شہر میں کس کا ایجنڈا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس شہر کو اتنا برباد کر دو کہ یہ لیویبل سٹی نہ رہے لوگ مایوس ہو جائیں دو کروڑ بیس لاکھ نوجوان بچے اس شہر میں رہتے ہیں دنیا کے ڈیڑھ سو ملکوں سے زیادہ ڈیڑھ سو ملکوں کی آبادی سے زیادہ تو صرف نوجوان اس شہر میں رہتے ہیں کوئی والی والیس ہے ان کا تعلیم تباہ علاج کی کوئی سہولت نہیں ٹرانسپورٹ موجود نہیں کوئی ایسی تعلیم آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ترین کہاں جائیں یہ سب ملک سے باہر نہیں جا سکتے سب کو ہم سمندر میں نہیں پھیک سکتے سب کو قاتلوں کے حوالے نہیں کر سکتے ان ظالموں سے لڑنا پڑے گا میں کراچی کے شہریوں سے کہتا ہوں اس کے لیے ہم جو آٹھ تاریخ کو ایک بہت زبردست قسم کا اعلان کراچی کر رہے ہیں میں پورے تمام شہر کے لوگوں سے ہر پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے ہاتھ مضبوط کریں نہیں دوگے تحفظ تو خود کریں گے اپنا تحفظ لا عمل بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا تو اس لیے سٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہوں نوجوانوں کی لاشیں اٹھ رہی ہوں اور یہ اپنی سادشوں میں مصروف ہے یہ جوڑ دوڑ میں مصروف ہے یہ سودا گری میں مصروف ہے یہ اپنے ایجنڈوں کی تکمیل میں مصروف ہے یہ کرپشن اور لوٹ مار کے نظام میں حصہ داری میں مصروف ہے اور کسی کو اس شہر کراچی کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے اگر کسی کو پرواہ نہیں ہے تو ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے جماعت اسلامی اور شہر کراچی جڑے ہوئے ایک ساتھ اس شہر کی ترقی اور اس کا روشن مستقبل جماعت اسلامی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں کیسی آر کراچی سرکولر ریلوے ماس ٹرانزٹ سب کے اعلانات کیے ٹون بھی اعلان کرتی ہے پی ٹی آئی بھی اعلان کرتی ہے پیپلز پارٹی کر کے نہیں دے رہی ایمکیوم ہر ایک کے ساتھ نتی ہے اقتدار اس کی ضرورت ہے اس کا نشہ ہے اس کے بغیر ان کا کھانا عظم نہیں ہوتا لیکن فائدہ ٹکے کا بھی کراچی کو نہیں ہوا اور اس وقت بھی صورتحال یہ کہ ان ساری پارٹیوں نے نہ کراچی کا پانی کا کوئی پروجیکت مکمل کیا نہ ماس ٹرانزٹ کا مکمل کیا نہ ہمیں کوئی سرکولر ریلوے کا پروجیکت مکمل کیا اور نہ سرکوں کو تعمیر کیا جو کچھ تعمیر کے نام پر اب شروع ہوا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے اور ان لائن چھ سال میں بنائی کوئی اس پروجیکت کا چارانے کا فائدہ نہیں ہے کسی کو بلکہ نقصانی ہوا ہے کہ آپ نے بیچ میں سے ایک سٹرکچر کھڑا کر دیا گرین لائن ابھی تک ادوری ہے پوٹل نیکس ختم نہیں ہو رہے ریڈ لائن بنا کر اس پوری ٹرافک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کوئی ٹرافک منجمنٹ اس وقت شہر میں موجود نہیں ہے ہر آدمی پریشان ہے